بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دم کر دیں اتنا مجرب ہے کہ بچہ روے گا نہیں اسی وقت بچہ چپ ہو جائے گا اس کو سکون ہو جائے گا کہتے ہیں کالکی بچے جو روتے رہتے ہیں بلکل ہر روتے ہیں بلکل ہر روتے ہیں بلکل رین رین ہر روتے رہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ماں باپ کو پریشان ہوتے ہیں کھلا بھی دیا پلا بھی دیا سلا بھی دیا پھر بھی تو یہ آبا سات مرتبہ دم کریں اور دوسرا یہ کہ اگر کسی حاکمی کے پاس پیشی ہے عدالت میں پیشی ہے یا بہت بڑا ظالم ہیں اور خطرہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ نوک نہیں چلی جائے تو تین مرتبہ تلاوت کر کے جائیں عباسہ تلاوت کر کے جائیں انشاءاللہ جو بھی جیسا بھی ظالم حاکم ہوگا ہے بوس ہوگا آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا سمجھا بردس کا فیدہ ہے اور بس اقت ہوتا ہے کہ بیوی شور کے ظلم سے ڈر رہی ہے میکے میں دیر ہو گئی اب بڑا ظالم شور کیا کرے تین مرتبہ عباسہ پڑھ کے آئے بلکل عموم کی طرح سیدھا ہوگا یا میہ کو خطرہ ہے کہ بیوی تھانے دار ہے اب لیٹ ہو گیا ہو بھی آفیس میں آج مارا گیا ڈانٹ پڑے گی تو صورت عباسہ تلاوت کر کے گھر پہنچے انشاءاللہ آفیت رہے گی یہ زبردست فائدہ یہ تو بہت کام کی بات ہے بہت کام کی صورتہ اور لوگوں نے تجربہ کیا اور ماشاءاللہ کہتے ہیں زبردست بینیفیٹ تین دفعہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ آنکھوں کی بیماری ہے کسی بھی قسم کی بیماری کم نظر آتا ہے یا اور موتیاں اتر آیا وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے پیجتر مرتبہ سیونٹی فائیو ٹائم اس کی تلاوت کر کے اور اپنے آنکھوں پہ جو پانی کو چھڑکیں پانی دم کر لیں اور آنکھوں پہ پھونگ لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں پیجتر مرتبہ ایک مرتبہ کرنا کافی ہوگا پہنے تین دن کر لیں تو پھر میں آنکھوں کی کسی بھی کسی بیماری ہوگی اللہ رفع کر دیں بہت آسانی راج ہے بلکہ آسان ہے اور زبردستی ہے مقادہ پونہ گھنٹہ بھی نہیں لگتا یا تب مرتبہ جو ہے وہ پوری ہو جائے فورٹی ٹو وہ اس کے آیتیں ہیں بیالیس آیتوں کی صورت کوئی بڑی نہیں اور وہ آیتیں بھی چھوڑ چھوڑی آباسہ وطا واللہ چھوڑ چھوڑی صورتیں آیتیں ہیں تو یہ اس کا بڑا فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بیماری گھر میں اگر رہتی ہے یا بیماری رہنے کا خطرہ رہتا ہے تو آباسہ وطا واللہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت رکھیں گھر میں روز کسی ایک نماز کے بعد ایک مرتبہ تلاوت کر لیا کریں گھر میں بیماری نہیں آئے گی یہ اس کا زبردست فائدہ ہے موسیقی